اسلام علیکم اگر آپ میں تھکاوٹ رہتی ہے میدے کی اپر رائٹ سائیڈ میں درد رہتا ہے بھوک کم لگتی ہے وزن اچانک کم ہو رہا ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے جلد پہ خارش رہتی ہے آنکھوں اور جلد کا رنگ پیلا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں فیٹی لیور کا مسئلہ ہو یا پھر ان علامات کے بغیر بھی فیٹی لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے فیٹی لیور میں آپ کے جگر کے گرد فیٹس جمع ہو جاتی ہے اور سوزش ہوتی ہے جس سے جگر اپنا کام صحیح نہیں کر باتا جگر ہمارے جسم کا جلد کے بعد دوسرا بڑا آرگن ہے جب ہم کچھ کھاتے یا پیتے ہیں تو جگر اس میں سے نیوٹرینٹس کو نکال کے ہمارے خون میں شامل کرتا ہے جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور ساتھ جسم کے باقی فنکشنز ہوتے ہیں اور جگر ہمارے خون میں موجود ہارم فل سبسٹانسز کو جسم سے فلٹر کرتا ہے انس کو نکال دیتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی سمپل ہوم ریمیڈی بتائیں گے جس سے آپ کے جگر پہ فیٹس بھی کم ہوگی اور ساتھ میں آپ کی ڈپریشن ٹینشن کم ہونے سے نید بھی بہتر ہو جائے گی فیٹی لیور کے مین کازز موٹاپا سپیشلی بیلی فیٹ کا ہونا ڈیابیٹیز انسولین ریزسٹنس خون میں ٹرائگلس وائیڈز کا زیادہ ہونا اور باقی میٹابولک سینڈرومز ہیں یا کچھ پیشنٹس میں پریگننسی میں میڈیسن کے استعمال سے یا ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے بھی فیٹی لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ریمیڈی کے بارے میں جو آپ نے اپنے گھر میں بنانا ہے اور بنا کے روزانہ اگر آپ ایک کپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا فیٹی لیور کا مسئلہ بھی حال ہوگا اور نید بھی اچھی آئے گی اس میں چار انگریڈینٹس ہیں نمبر ایک پہ کیمومائل ٹی ہے جسے بابونہ کی چائے بھی کہتے ہیں یہ کسی بھی فارمیزی یا جنرل سٹور سے آپ کو ایزلی مل جائے گی اس کے استعمال سے آپ حیران کن طریقے سے اپنے لیور کو کلینز کر سکتے ہیں اس کو صاف کر سکتے ہیں یہ سوزش کو کم کر دیتی ہے اور اس میں انٹی سیپٹک پرپرٹیز ہیں جس سے ہمارے جسم کو یہ مختلف طریقے سے پائدہ دیتی ہے یہ ہمارے لیور کو ڈیٹاکسی فائی کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یہ نہ صرف آپ کو ریلیکس کر دیتی ہے بلکہ یہ اس سے انسومنیا یا نید نہ آنے کی بیماری بھی بہتر ہو جاتی ہے یہ ہمارے نظام انہزام کو درست کر دیتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ ایپی گینن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کینسر سے بھی یہ بچاتی ہے کیمومائل ایک نیچرل لیور کینسر کی طرح کام کرتی ہے ٹاکسنز کو باڈی سے نکال دیتی ہے دوسرا انگریڈینٹ جو فائیٹی لیور میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے وہ جنجر ہے ادرک میں جنجی رول ہوتا ہے جو سوزش کو روکتا ہے اور جگر کو سیلولر ڈیمیج سے بچاتا ہے ایک سٹیڈی میں بارہ ہفتوں تک پندرہ سو میلی گرام ادرک کھلایا گیا تو اس سے جگر کے انزائمز ایل ٹی کم ہو گئے اس کے ساتھ بیڈ کولیسٹرول اور شگر بھی کم ہو گئی ایک اور سٹیڈی میں دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو بارہ ہفتوں تک دو ہزار میلی گرام ادرک دی گئی ان میں انفلمیٹری مارکرز اور جگر پے فیٹس کم ہو گئی ایس کمپیر ٹو ان کے جنہوں نے ادرک استعمال نہیں کی تھی تیسرا انگریڈینٹ اس میں لیمن ہے اس میں وائٹمن سی اور فلیونائیڈز ہوتے ہیں جس سے جسم میں وائرسز ختم ہوتے ہیں اس کا سٹیڈک ایسٹ گالسٹون اور کیڈنی سٹونز کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ سوزش کو کم کر کے لیور سیلز کو ڈیمیج ہونے سے روکتا ہے اس کا وائٹمن سی گلوٹا تھائیون کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے جس سے ہمارے جسم میں زہریلے مواد کو ڈیٹاکسی فائی کرنے میں ہیلپ ملتی ہے لیمن وارٹر کی مکمل ویڈیو آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی پورت چیز ہنی ہے جس میں انٹی وائرل انٹی بیکٹیریال اور انٹی فنگل پراپرٹیز اس میں نیچرل فلیونائیڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ لیور کو کیمومائل پی بیک ڈال دیں ایک چوتھائی چمچ پسا ہوا ادرک اور آدھے لیموں کا رس اس کو آٹھ سے دس منٹ تک پکنے دیں اور اس کے بعد اس کو سونے سے آلموست تیس سے پینتالیس منٹ پہلے استعمال کریں اس سے آپ کے دماغ کو سکون ملے گا آپ کو نید اچھی آئے گی اور آپ کا فیٹی لیور کلینز ہونے میں ہیلپ ہوگی صبح اٹھیں گے تو آپ کو اس کا فرق محسوس ہوگا اس طرح آپ کچھ ہفتوں تک لازم کریں آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی نگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ